تو بھائی صاحب سواگت ہے ایک اندر بلوگ میں چلو میں نے کیمرے کو لگا لیا اور کیمرے کو لگانے کے بعد میں چل پڑا اپنی منجل کے اور سے اور یہ میں کہا ہوں یہ تو مجھے بھی اس ویڈیو میں دیکھ کے پتہ نہیں چل رہا ہے حالانکہ اب آپ اپنی نوکری چھوڑنے کے بعد میں نے فول ٹائم میں اسے اپنا کریئر بنا لیا ہے اور دو چار گھنٹے مجھے بھی سکون کی نیند ملتی ہے لڈو سو جاؤ بیٹا بھی دیکھیں بوائی سوبر کر رہا ہوں تو لڈو بول رہا دیکھو نا ممی پاپا ہم کچھ ہونے نہیں دے لئے ہیں سو جاؤ بیٹا تھوڑا سا بوائی سوبر کریں گے پھر زیادہ کچھ نہیں ہے ہے نا فرنس کو دکھانا ہے نا نائے ویڈیو تو ہاں دوستو یہ ہے ہم ریلوے سٹیشن میں آپ ویڈیو دیکھ کے سمجھ میں آیا اور ریلوے سٹیشن سے کچھ پیسنجر وغیرہ ملا یا نہیں ملا یہ کھالی ہم جا رہے ہیں یا کہیں سے چھوڑ کے ہم پیسنجر جا رہے ہیں کھالی یہ ہم کلا کرا کی نام کم سائٹ سے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بہت دنوں کے بعد میں نے یہ فرنس سائٹ سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا آپ لوگوں کے لئے ہاں آجا 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 بول لو بھائی تو فیلال ہمارے بیڈیو جو ہے رک گئی ہے ہائی ریجولیسن کے وجہ سے اور میرا موڈ آف ہوتا ہے لیکن پھر سے بیڈیو شال ہو جاتی ہے اور لڈو کو بہت بھون لے کا من کر رہا تھا تو میں نے بھلا لیا تو بھی موٹی کا فون آجاتا ہے یعنی کہ لڈو کی ممی کا اور میں بات کرنے لگتا ہوں مجھے کافی غصہ ہوتا ہے جب اس طرح سے کام کا ذہران فالتو والے بواہیات کھول ساتے ہیں اٹین کرنا پڑتا ہے گانا بجھا رہے ہیں کچھ لالا لکھ رہا ہے پیچھے آپ کا صحیح بولے یہ گانا بجھ رہا تھا ایکشلی بلنگ کر رہا ہے نا کیمرہ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے ہاں وہ ساؤنڈ سسٹم ہے وہاں پہ کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا اور ہم کہیں بات کر رہے تھے یہ ساری دھم ٹیڈی سلے والا علاقہ میں ہے یہ کونس کیسے لگا ہے سام کو کیا تھے کہ تو پورا رات کو یہ دن کا ہی ہے صبح میں ہی کہتے ہیں دن کا ہے تو کہیں لگ رہا ہے فون آیا تھا تو ہم بات کرنے لگے تھے ہے نا اچھا تمہارے پاس پین ہے لڈو پین کیونکہ بلک پین نہیں دیتے ہیں پین اور ایک کوپی دو ہم کو ٹھیک ہے نا کچھ لکھنا ہے ہم کو اور ہاں جب وائس اوبر بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں کا جو ہے کی ٹوٹل لرننگ کیا ہے مارکٹ تو سست ہے جتنی آمدہ نہیں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے بلک پین گھوم ہوگا ہے تو آپ پینسل سے لکھیں گے بلک پین گھوم ہوگا ہے پینسل سے کیسے لکھیں گے پینسل لکھنا پڑتا ہے کوئی بھی پین نہیں ہے دیکھو نا میرا بلک پین گھوم ہوگا ہے کوئی بھی بلو پین بلو پین ہے دیکھو یہ کی پیچھے ٹرک ہے ٹرک جو ہے کی کمبال وغیرہ بیچ رہا ہے ٹرٹی سیلوے میں ہی دیکھا تھا میں نے یہ والا ٹرک جو ہے پہلے نامکم میں بھی بیچ رہا تھا اس کے بعد سردہ باہر چوک ترپ بھی میں نے دیکھا تھا نامکم بجار ترپ یعنی کہ یہ ٹرک ہے باہر کا اور یہ جگہ جگہ پہ تھنڈی کے جو بلانکٹ بغیرہ ہے وہ بیچ رہا ہے سوچ لو پرسنل ٹرک ہوگا یہ وہ بھی چھوٹوں ٹرک نہیں ہے یہ کیا بولتے ہیں جو مالڈ ہونے والا مطلب گاڑیاں جو جاتی ہیں نا اور وہ والا ٹرک ہے تو پرسنل ہوگا یہ دونوں لڑکیاں نہیں بیٹھ رہے تھی اس لو اس روٹ کے لوگوں کی پروبلم ہے کہ بھئی یا میں اس روٹ میں آٹو میں ہی بیٹھوں گی یا بیٹھوں گا ٹوٹو میں نہیں بیٹھوں گا ان لوگوں کا کافی جو بھی ہے پھر میں نے تھوڑا سا لڑکیاں تھی تو والا میں نے بیٹھ جائی ہے آپ لوگ آپ اس طرح سے کسی کو ریسپیکٹ دو گے نا اور لڑکیوں کو تو ترانت لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں یہ لڑکیاں بیٹھ گئیں حالانکہ روٹ پر چھوڑنا تھا لیکن میں نے پھر بھی ان کے اسکول تک چھوڑ دیا کرائے زیادہ نہیں ملا لیکن لیکن بیٹھیں یہ سب سے بڑا بات ہے کیونکہ میں جب بھی ٹائٹی سلوے جاتا ہوں پیسنجر لے کے ادھر سے دس سو پندرہ پیسنجر ملتے ہیں لیکن وہ لوگ ٹوٹو میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ آٹو پرپیر کرتے ہیں مدکارن ہے کمفرٹیبل جاتا ہے آٹو میں اور جلدی پہنچاتا بھی ہے ٹوٹو میں کمفرٹیبل کم ہے اور جلدی پہنچاتا نہیں ہے ان لڑکیوں کو میں چھوڑنے کے بعد واپس زبدہ آ رہا تھا تو یہاں پہ جیم بہت بورا طریقہ سے جیم لگا ہوا تھا یہ دیکھیں کیسے یہ ڈالر ٹیمپو آگے پیچھے کر رہا تھا چھوٹے سے کھڑکی سے دیکھ بھی رہا تھا پینٹ چاہیے بیٹا پینٹ ہم کو پینٹسل سے نہیں ہوگا پینٹ چاہیے یہ بہنیا پینٹسل ہے یہ بہنیا پینٹسل دیکھیں کیسے جام لگا دیا ہے راستہ پتلا ہے جب تک موٹ والے ہٹیں گے نہیں تب تک مجھے بھی کبھی پریسانی ہوگی ٹھیک ہے اس کا کام چلا دے یہ پینٹسل سے تھوڑا سبی بہت دیر تک جام میں میں فسا تھا پیر سے ڈکار آگیا اور یہ اچھا نہیں ہوا کٹ کرنا پڑا گیا ویڈیو کو ٹھیک ہے تو جب تک یہاں سے ٹرافک کلیر نہیں ہو جاتا یہ آٹو وغیرہ ہٹ نہیں جاتی ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا کافی دیر تک جو گاڑیاں ہیں بائیک وغیرہ ہیں کہ گھوس کے ادھر ادھر دائیں بائیں سے نکلنا سٹارٹ کر دیتی ہے جس وجہ سے جام اور لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ موٹرسائیکل والا بھی یہ کسا جگہ ہے پر ایک سیکنڈ جو ہرہ والا کھر ہے جو میرا بھوا اور ساتھ میں دیزی آئی تھی میری اور ساتھ میں میرا یہ میں نے اپنی گاڑی کو پیچھے لے گیا اوہ ہرہ والا کھر میرا بھوا کا ہے اب تیرا بھوا کا گھر نہیں ہے یہ ہم تو گاڑی چلانے جا رہے چاہتے ہیں تو ویڈیو ریکارڈ کر لیے تھے یہ اوٹو والا گاڑی کو آگے پیچھے کر رہا تھا تو میں نے اس کے لیپ سینڈ میں ہی دبا لیا کہ بھائی تو جتنا آگے پیچھے کرنا کرنے تو میرے ٹوٹوں میں ٹھوک دیتا تو دکت ہوتا گاڑی ڈیمیج ہونے سے پاپا وہاں جامین میں کونسا ڈیجائن لگا ہوا ہے جامین میں ڈیجائن نہیں ہاں بالو وغیرہ ہے اور بالو پر کتے ہیں اور نیچے سمنٹ کا پی سی سی روڈ ہے دکت کیا ہوتی ہے نا کہ سب کو جلدی نکلنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جام اور لگ جاتا ہے جو ادھر سے جا رہی ہیں گاڑیاں یا پھر ادھر سے آ رہی ہیں اگر تھوڑا سے سیم برتے لوگ تو جام نہ لے گی لیکن سیم بھائی کسی کو بھرتنا ہی نہیں ہے تو ہر جگہ جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹرافک جام بڑی مصیبت ہے ایک طرح سے آپ ٹرافک میں پس جاتے ہو آپ کی انکم بند ہو جاتی ہے یہ بہت برا ہے ایسا ہونا بہت برا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوں کتنی دیر سے میں جام میں فسا ہوں کتنا منٹ پار ہو گیا ہوگا آپ لوگوں ہی کلکلیٹ کر پا رہے ہوں گے دیکھئے ابھی جا کے ٹرافک کلیر ہوا اور ابھی یہ گاڑیاں کلیر ہوئی وہ لے گا تھوڑی تھوڑے تھوڑا 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 منٹ یعنی چار منٹ پاس منٹ کر کے ایسا ایسا جام بہت ملتا ہے اس ٹائم ہو گیا تھا ٹائم ہو رہا تھا تقریباً دس بج رہا تھا صبح کا صبح کا گاؤں کا علاقہ ہے کرسن علاقہ ہے اور گاؤں کا علاقہ آپ کو ایسا ہی دیکھنے کے لئے ملے گا پا کرسن کا جگہ ہے ہاں یہاں پہ کرسن آبادی لوگ زیادہ ہے آدی واسی لوگ زیادہ ہے کرسن بھی زندہ بات دو کہیں زندہ بات اچھا سنانا لندو کا آپ نے کہہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ یہ دورہ پہ آگئے ہیں سرنا سرنا جھنڈا ہے آدی واسی لوگا ہے اگر آپ لوگ بھی اور یہاں پہ ایک منٹ اگر آپ لوگ بھی کرسن 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 لوگا جو کبرستان تھا وہ تھا اب یہاں سم لوگ جا رہے ہیں یہ دیہات والا ایریا ہے ہاں بول لوگ کیا بول رہتے ہیں اگر آپ پہ ہم لوگ کو ہم لوگا ترہا ہندو ہے تو اس ویڈیو کو سکرائب کیجئے اور یہ والا میسے دیجئے کا ہندو گینڈ جنبہ باری 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 سب نہیں پھولا ہے دیکھتے ہیں بچوں کی بڑی بڑے باتیں یہ دیکھیں مارکیٹ بنا ہوا ہے آہ مارکیٹ بہت سارا مارکیٹ یہاں بنا ہوا ہے اور روڈ بھی ادھر اچھا ہے ادھر روڈ تھوڑا خراب تھا ادھر ویلڈنگ وغیرہ بھی کافی اچھا اچھا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور ہم لوگ یہاں سے اب آگے بڑھ رہے ہیں روڈ کی طرف تو یہاں سے میں نکل پڑا دیکھیں روڈ کتنا کیلئر ہے کیلئر روڈ ہے بلکل اور اگرام محول بھی بہت یہاں کا سانت اور بہترین ہے فرنڈ والا جو ایریا ہے اچھے اچھے لوگ بسے ہیں اچھا اچھا مارکیٹ بچا ہوا ہے اور سمریدھی کر کے کچھ ایسا نام ہے اس ایریا کا آگے سمریدھی کا بورڈ ہے سمریدھی یہ سائد اور آگے سے ہم لوگ جو رائٹ جائیں گے تو ٹڑی سلوے بندلی پوکھار اور جوناف فول کر رہا ہے اور لیفٹ ہم لوگ بنیں گے اس راستے سے سیدھا اپنے گھر جائیں گے کٹا ٹولی جائیں گے پھر آئے لال جائیں گے ہی مہاں یہ مورننگ کا ٹائم تھا یہ گھر آ رہتے ہیں یہ میں لوڈ پکڑ دیا ہے ہائیوے بارا یہاں پہ بڑے بڑے بس ٹرک سارے کچھ چلتے ہیں یہاں سے ہے نا اب دیکھیں یہاں سے ہم لوگ چلنا شٹ کریں گے آگے بریج ہے یہ دیکھیں اوٹوں میں پیسنجر بھر بھر کے جاتے ہیں لیکن ہمارے ٹوٹوں میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے اس روٹ کی وہی دکت ہے دو کاران ہو سکتا مکتا ایک کاران ہو سکتا ہے کمپوٹیپل اور دوسرا کاران ہوتا ہے کی ٹائمینگ اور تیسرا بھی کاران ہو سکتا ہے فیاری تو لوگ سکتے ہوں گے کہ ایک بھارا جاندہ دوستو اب تو میرا بات سن لیجی جو اگر وہ بات ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نئی بولیں یہ تو میرا بات دوک ہو جاتا ہے تو جب ہم بیٹریک پھر ہم کو پسند آیا تو ہم کو بیٹری کو اچھا لگتا ہے ٹوک ٹو تو اسے لیے ہم کو پیٹرول بھی پسند آ رہا تھا پیٹرول بھی دے لیتا تو اچھا رہتا ہم پیٹرول والا ٹیمپو آٹو نہیں نہیں چلا پاتے بیٹا ہم لوگ اسی کو چلا پاتے ہیں پیٹرول والا ہم لوگ کا بس کا بات نہیں ہے یہ ہم لوگ بریج پر چڑ گئے ہیں نہیں پیٹرول والا ہم لوگ کا بس کا بات کیوں آپ سمجھے نا پیٹرول والا ہم لوگ بس کا بات نہیں ہے نہیں ہے نہیں چلا پائیں گے ٹھیک ہے پر ہم کو تو آتا ہے چلا نا پیٹرول والا تو دوستو میں نے کچھ دیر کے بعد بھائی بھائی سوبر کرنا شرط کر رہا کیونکہ لڑوں کی بڑی بڑی باتیں کچھ ایسے بول جاتا ہے بچے کی سمجھانا پڑتا ہے اس کو کیا رہا ہے ویڈیو میں میں نہیں بول سکتا آپ کو چھے سال کا یہ لیکن بڑی بڑی باتیں کر دیتا ہے پندرہ سار بھی سال کے بچوں کے جیسی باتیں کر دیتا ہے یہ دیکھو یہ بھر آرمی کا جون ہے یہ رائٹ اور لیپ سائیڈ میں جو ہے کہ یہ پورا آرمی کا کیپچر کیا ہے کیپچر ہی بولو گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ بہت سارے جمین گاؤں والوں کی آرمی والوں نے کیپچر کر لیا نہ ان کو معاوجہ ملا اور نہیں پیسہ ملا کیا کیپچر کر جائے پاپا لیکن آرمی کا کہنا ہے ہم لوگوں نے بقاعدہ جو بھی تھے ان کے پاپ داداؤں سے اور اسٹک رہا تھا یا جمین لیا تھا یہ سب چیزیں تو چلتی رہتی ہیں یہ سریعہ میں اور گرامینوں اور آرمی کے بیچ ایک دو بار ہلکی بھلکی پھلکی جڑب بھی ہوئی ہے کیونکہ گرامین جو ہے کہ اپنا ایریا کو مان کے نیرمان کرتے ہیں تو فوج نے ایک دو بار رکا بھی ہے کہ یہ سب مودہ چلتا ہی رہے گا کہنا یہ ہرے بڑے جنگل ہرے بھرے پیر اور یہ ٹائٹی سلوے کا مین ہائیوے ہیں اس روڈ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سائیڈ سائیڈ میں مٹی گرا کرنا روڈ کو چوڑا کیا جا رہا مجھے لگ دیرے دیرے اس روڈ کو ڈبل کیا جائے گا سائی جب آپ سمجھ رہا ہوں فور وے ایکسپریس ٹائپ کا کیا جائے گا اس وجہ سے کیونکہ بہت سکرا ہے جیسے دیکھ لو آپ یہاں پر مٹی گرا کر چوڑا کیا گیا ہے آگے کچھ دکانے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر دکانے نیچے بھی دکانے بنتی لیکن بعد میں مٹی گرا دیا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لیپ سیٹ میں یہ سب سٹا ہاں دیکھئے چوڑا کر دیا گیا اس کی نیچے بھی دکانیں ہی بنی تھی لیکن وہ مٹی گرا گرا گیا پورا وہاں تک چوڑائی کر دیا گیا اور یہ تو کام مجھے گورنمنٹ کا ہی لگ رہا ہے کہ وہ راستے کو چوڑا کر رہی ہے نہیں ابھی رکھو نا بیٹا اسی ڈائری میں ہم کو لکھنا ہے کچھ پھر یہ رکھیں ہم لوگ یہاں سے بڑھ چکے ہیں اور یہ جو ہم لوگ نزدیک پہنچنے والے ہیں اپنے گھر کی اور اچھا اچھا ہم لیکھ لیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم لوگ گھوسیں گے لیفٹ ہی چلتے ہیں کیونکہ اب ٹاؤن جا کے کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں سے ہم لوگ ہم گھر کے اور جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہاں سے ویڈیو مجھے کاٹ دینا چاہیے ہم یہ ویڈیو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں اچھا چھوڑو کیا کٹ کرنا ہے یہاں سے ہم لوگ دیکھی پل یہ سب کچھ نہیں تھا اب یہاں پہ نا لیفٹ سائیڈ میں بڑا سا فلائٹ یہ بلڈنگ بننے والا یہ دیکھی یہ والا گھر بھی نہیں تھا ایک جنہیں بولا تھا یہ جمین لے لو لیکن ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے تو کیسے لیں یہ دیکھیں یہ پہ بیریکیٹنگ کیا گیا ہے یہ نگرنگم کے دورہ بڑا بڑا گاڑی جو ہے کہ ادھر گھوس نہیں سکتا ہے اس وجہ سے وہ کیا گیا ہے یہ دیکھیں ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور کچھ دوری پہ ہمارا گھر ہے مطلب گراج ہے گراج میں گاڑی لگے گا اور گھر تو ہمارا پیدل جانا پڑے گا اور کتنا میٹر ہوگا تین سو میٹر ہوگا یہ دیکھیں یہ ریلے لائن والا بریج ہے یہاں پہ میں نے گاڑی روک دیا تھا کیا اب اس سورنگ سے ہم لوگ نکل کے جائیں گے اپنے گھر کی طرح انڈر گراؤنڈ ریلوے بنایا ہے یہ بنا اس کے بعد ادھر کی ساری جمینے بکنے لگی تھی یہ نہیں بنتا تو جمینے بھی نہیں بکتی کوئی لیتا بھی نہیں صرف کھیتی ہی ہو پاتی اور بھی کھیتی بہت مسکل سے ہوتا تھا ٹرکٹر کو گزنانا پڑتا تھا جیسے تیسے کیا نا دوستوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر آنا تو ریٹ والا جو بڈن ہے اسے دبا کے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں لائک والا بٹا نا ہے گھٹا والا اس کو لائک کر دیں لائک کرنا تو لائک ہی کر دو بھائی لیکن کس تو ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بوکس میں ایک کمنٹ کرتے ہیں اگر ممی سے پیار کرتے تو آئی لاب ممی لکھنا کر پاپا سے پیار کرتے تو آئی لاب پاپا لکھنا ٹھیک ہے ہاں سمجھ گیا نا دکش نے جو بولا ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں اس کے بعد دیکھیں ہم لوگ بہت دیکھیں بچوں یہ ہائے کر رہے ہیں اگر دونوں سے پیار کرتے تو دونوں لکھ دیجئے گا ہاں سمجھ گیا نا جسے اس کے ساتھ ساتھ میں دی دل والا وہ والا موچی پورٹ سینڈ بھی کر دیجئے گا ہاں ایموجی پورٹ سینڈ کر سکتے آپ لوگ ہاں کر دیجئے گا زیادہ بہدر ہے ہاں زیادہ بہدر ہے موچی پورٹ کرنا ہاں ہاں ہے نا جیسے بھی میرا ممی تو کچھ تو موچی پورٹ تو نہیں کرتی ہے جب میسے پھرچتے صرف میسے بیچ بیچ کر کے ایسے میسے پورٹ سینڈ کی کیسے سمجھے گا کوئی آدمی ساتھ میں موچی پورٹ سینڈ کی تبھی نہ سمجھ بائک آدمی ہم تو موجی پورٹ جرور کرے آپ لوگ اور یہ دیکھئے اب ہم لوگ بہت جلد ہی اپنے گھراج کے سمجھ پہنچنے والے ہیں پہنچ ہی گیا ہے ہاں کھنٹا جلد ہی بہت پہنچ گیا ہے میری فوٹیج نہیں دکھ رہی ہو سکتا ہے کہ میں بیٹھ کے تعلیٰ کھول رہا ہوں گا تعلیٰ کھولیں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ گاڑی کو گراج میں گھسائیں گے یہ دیکھے اب بھی میں گیا اتنا لیٹ سے میں کیا کر رہا تھا کر کیا رہا تھا میں کنفیجن ہے دیکھو گراج کو میں نے کھولا گراج کو کھولا میں نے اس کے بعد تو پھر ریکوڈنگ کون کر رہا ہے یہ کیمرہ لگا ہوا تھا گاڑی کے چھت کے اوپر لگا ہوا تھا کیمرہ ہے نا پس سچ میں نے ہیل رہا ہے پر ہم کو یہ بات نہیں سمجھنا آ رہا تھا یہ نہیں ہیل رہا تھا جو دیکھیں ایک گراج میں ہم لگائیں گے ڈنگ سے گاڑی اتنا نہیں چلا تھا جیسے تیسے گاڑی چلا کے ہڑ بڑی میں آ جاتا تھا گاڑی کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا برسات کی بات چھوڑ دے تو برسات میں تو کمائی تھوڑا سا کم رہتا ہے نا اور پیسنجر بھی کم رہتا ہے یہ مجھے لگ رہا کا موٹا موٹی ابھی جو میں نے صبح میں کمایا ہے یہ تقریبان چار سو بیسا چار سو ساٹھ چار سو ساٹھ روپے کے اسفاس ارننگ ہوئی ہے چار سو ساٹھ روپے کی اور سام میں پھر جاؤں گا تو کوشش کروں گا تین سو روپے ہو جائے تو وہی کی موٹا موٹی سات سو روپے آٹھ سو روپے نکل جائیں گے اور بجار اور اچھا رہا تو ہجار روپے بھی ہو سکتا ہے تو اب ٹنسن فری ہے اتنا تینسن لے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے کام کو ریجائن کر دیا کام کو چھوڑ دیا پھلے کیا ہوتا تھا کہ گھڑی چلا کے آؤ اور جلدی جلدی گھر کا کام کرو بچے کو سکول سے لانے جاؤں پھر ڈیوٹی جاؤں پھر رات کو گیرہ بجائے تو بہت ہی بکار تھا موٹا موٹی میں نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ بیس اکیس زر روپے مہینے کا ہو جائے فیلال کے لیے بیس اکیس بچ جاتا ہے سارا کچھ کٹ بات کے نا تو بہت پیسہ ٹھیک رہے گا حالانکہ لوگ کمانے مارے تو تیس ہزار پی تیس ہزار چالیس ہزار بھی کماتے ہیں ایکس پیٹ ایکس پیٹسن جو ہے کہ لوگوں کو زیادہ راتی ہے بٹ کوسیس کریں گے کہ اگر ایکیس بائیس ہزار روپے ہو جائے تو بڑیا ہے اور پچیس چبیس ہزار ہو گیا تو اور بڑیا ہے کوسیس اور محنت ہی کر سکتے بھاگی تو اوپر والا کے ہاتھ میں ہے نا تو چلیے مرگی کا میں گھر دیکھ رہا تھا یہ مرگی جو ہے کی انڈا دیئے کی نہیں دی ہے تو بھائی صاحب باتروم ہو گیا رہا جا کے میں پھرس ہو گیا اور گاڑی کی بیٹری کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے میں ٹائم لگتا ہے 15-20 میٹ کا ٹائم لگتا ہے تو اس کے بعد ہی چارج نہیں دیا تو اس کے جانے میں نے پانی بھر لیا اور پانی بھرنے کے بعد جو کی بھائی چارج بھی لگا کے آنا ہے پھر سے نک لیوں گا دو بجے نکل جانا ہے دوڑائی بجے نکل جانا تو چارج رہے گا تبھی رکس نہیں لنا کیونکہ کب کدھر کا بوکنگ ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملا تو ٹائم ملتا تو تھوڑا سا بیٹری چارج ہے تو جوڑا بہتر ہے لاؤں دوری جاناں ملتا ہے چاہ اب یہ دیکھیں یہ کھانا بن رہا ہمارا کیا کھانا بن رہا آلو اور بندہ کا سبج بڑک تو یہ اپنا کھالی ہے نینوہ کا سبج یہ نینوہ میں نے پہلے ہی توڑ دیا تھا نینوہ کا میں نے گھڑیو بھی بنایا تھا دیکھا ہوگا آپ لوگ نے گھڑیو بنایا تھا تو میں کھا نہیں رہا اس نینوہ کیونکہ کھڑا سب تیکھا پن ہے بہت سارا بیگ میں تیکھا پن ہو جا رہا نینوہ کا تو ابھی بنا رہی ہیں میڈم میرے لیے آلو اور بندہ کا سبجی تو یہ کھاؤں گا اور کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ریلیکس کروں ابھی تو میں نے برس بھی نہیں کر رہا ہے بارہ بچ کے تیس منٹ ہو رہا دین کا دیکھ رہا ہو نا بارہ بچ کے تیس منٹ ہو رہا ہے کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی ہم اپنے یہاں سے برس لیں گے یہ دیکھو یہ میرا برس ہے بلو یہ کولگیٹ ہے ہاں تو کیا کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے برس کریں گے کھائیں گے تھوڑا سا رام کریں گے ادھر ویڈیو بھی ایکسپورٹ ہو رہا تھا اب تو میں نے ریجائن کر دیا ہے کمپنی تو بھائی اب فول ٹیم تو گاڑی پر ہی فوکس کرنا پڑے گا اور صرف فوکس نہیں پیسے بھی کما کے لانے ہوں گے ایک بڑا چیلنج ہے ایک منٹ نکال لیا میں نے پیسٹ نکال لیا برس میں لگا لیا میں نے پیسٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک منٹ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پیسٹ کیا ہوتا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے تم سو میں اپنی حالہ کروں گا تو دوستو رڈو کو سونے میں دکھت ہو رہی ہے تو چلو اب میں برس کرتا ہوں اور ویڈیو کو ہی پر کوائٹ کرتا ہوں ہے نا